ساتھ ایسے نشانیاں جو یہ بات ثابت کر دیں کہ کون لوگ آپ کی ذہنی حالت کو خراب کر رہے ہیں اس کو جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا مزید ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے مرہم کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم ایویون میرا نام آفیر ملک ہے بائیو پروفیشن میں کلینیکل سائکولوجیسٹ ہوں یعنی مہارے نفسیار اس کے ساتھ ساتھ میری سرٹیفیکشن سی بی ٹی این ایل پی اور ہپنو تھیرپی میں بھی ہے آج ہم بات کریں گے ساتھ ایسے نشانیاں جو یہ بات ظاہر کر دیں کہ کون لوگ آپ کی ذہنی حالت کے لیے خراب ثابت ہو سکتے ہیں یا بہت زیادہ ورس کنڈیشن میں آپ کو لے کر جا سکتے ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں سیون ویڈ تو ایڈنٹیفائی سائیکوپیت تو سب سے پہلے میرا خیال ہے یہ جو سائیکوپیت کا ورڈ ہے کہ کون لوگ آپ کی ذہنی حالت کو خراب کریں اس کے بارے میں جاننا زیادہ ضروری ہے تو سب سے ایمپورٹنٹ ہے سائیکوپیت کی ایک شورٹ ورڈ میں میں آپ کو بتاتی چلوں سائیکوپیت کوئی کلینیکل ڈائیگنوزیز ریسورڈر نہیں ہے بلکہ ریسرچیز کہتی ہیں یہ انٹی سوشل پرسنالیٹی کے زمرے میں آتا ہے سائیکوپیت وہ ہے جو انسان بہت ورس قسم کے کسی منٹل ہیلتھ کنڈیشن کا شکار ہے اور اب اس انسان سے جو پہلے سے ہی منٹلی ڈسچرب ہے اس انسان سے دوسروں کو کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے جبکہ وہ انسان اپنا ٹریٹمنٹ نہیں کروارا تو ایسے لوگوں سے آپ کس طرح سے ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی نشانی جو آپ کو یہ پروف کرے گی کہ جو لوگ آپ کے اردگرد ہیں وہ کہیں آپ کے ذہنی حالت کو خراب تو نہیں کر رہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ over confident show کرواتے ہیں until اور unless وہ actual میں ایسے نہیں ہیں لیکن وہ لوگ آپ کو ایسے show کروائیں گے کہ دنیا کا سب سے بڑا اجوبہ ہی وہیں ہیں وہ اتنے over confident ہوں گے کہ ہم خود actual میں confused ہو جائیں گے شاید یار میں ہی غلط ہوں وہ بات صحیح کہہ رہے تو سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے دوسری نشانی ان کے اندر کوئی there is no understanding of emotion ان کے اندر کوئی emotions نہیں ہیں even وہ آپ کو abuse کر رہے ہیں گالی گلوچ کر رہے ہیں لیکن انہیں اس چیز کا بالکل فائدہ یا سر یا نقصان نہیں ہوگا کیونکہ وہ پہلے سے ہی psychopath کے زمرے میں آ رہے ہیں تو وہ آپ کو اگر وہ hurt کر رہے ہیں یا آپ کو رولا رہے ہیں گالی گلوچ کر رہے ہیں تو انہیں اس چیز کا کوئی effect نہیں ہوگا تیسرا سب سے بڑا indicator یہ ہے ان کے اندر lack of remorse کہہ سکتے ہیں یا guilt اگر وہ آپ کو hurt کر رہے ہیں آپ کو بہت زیادہ disturb کر رہے ہیں تو انہیں اس چیز کا کوئی guilt نہیں ہوگا انہیں پرواہ ہی نہیں ہے آپ جو مرضی کریں آپ رو رہے ہیں مر رہے ہیں کیونکہ وہ already mentally disturbed ہیں تو وہ کیسے آپ کو understand کر سکتے ہیں تو یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے fourth point یہ ہے کہ وہ ہمیشہ societal norms یا societal laws ہیں ان کے against کام کریں گے یعنی ہماری society کے laws کچھ اور ہیں لیکن وہ بات کریں گے بلکل ہٹ کے جو بلکل گلت ہے لیکن اس پہ بھی وہ اتنے confident ہوں گے ان کی thoughts ان کی mindset اور ان کا بات کرنے کا style اتنا superficial ہوگا کہ you even can't understand what's going on around us ٹھیک ہے تو یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے اس کے بعد جو next ہمارا indicator ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم نے بات کر لی guilt ان کے اندر بلکل نہیں ہے اگلی چیز یہ ہے بہت زیادہ وہ fantasies کی دنیا میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ actual reality کچھ نہیں ہے ان کے لیے جو ان کی fantasy کی دنیا ہے وہ بہت زیادہ worthful ہے اور وہ ck recording چل رہے ہیں حالانکہ وہ actual دنیا سے بلکل 100% جو آپ کہلیں بلکل opposite ہے لیکن نہیں وہ اس پہ confident ہے وہ اسی پہ بات کریں گے اور last indicator جو آپ کو prop کرتا ہے یا آپ کو بتاتا ہے اس میں یہ ہے last indicator جو آپ کو یہ شو کرتا ہے کہ یہ psychopath کی personality میں جا رہا ہے یعنی ان کی personality بہت زیادہ aggressive ہوگی نہ صرف emotionally یا psychologically وہ physically بہت زیادہ aggression شو کریں گے بلکل چھوٹی چھوٹی بات پہ for example اگر ہلکا سا stable سے mobile لیچے گر گیا ایک normal person normally react کرے گا لیکن جن کی personality ایسی ہے وہ اس چیز پہ بہت زیادہ aggressive ہوں گے وہ اٹھا کے آپ کی کوئی چیز توڑ سکتے ہیں اپنے آپ کو self-arm کر سکتے ہیں تو یہ جو سات کے ساتھ نشانیاں ہیں یہ ایسے نشانیاں ہیں جو یہ proof کرتی ہیں کہ آپ کی ذہنی حالت کسی بھی reason کی وجہ سے disturb ہو رہی ہے تو ان science کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے امید کرتی ہوں آپ کو اس ویڈیو میں سمجھ آیا گا کہ جو psychopath ہے اس کا effect normal انسانوں پر کس طرح سے ہو سکتے ہیں یا آپ اس کو identify کس طرح سے کر سکتے ہیں thank you so much اگر آپ کا کوئی question ہے تو آپ اپنے qd کو comment section میں لکھ سکتے ہیں اگر آپ online یا physical consultation book کرنا چاہرے ہیں تو marham.pk یا marham کی app کے through consultation book کر سکتے ہیں بیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی موسیقی